ملٹی کلرز انفرائیڈری کے اوپر ملٹی دوپٹا ملٹی اوپر یہاں پر یہ موٹی وغیرہ لگے ہیں خود اپنے ہاتھوں سے یہ لگائے ہیں اس پر دیکھیں اس پر ریشنزہ کا آج کل بہت رینڈ چلا ہوا ہے تو یہ میں نے یہ دوپٹا لیا تھا مجھے یہ دوپٹا جو ہے یہ اچھا لگا اسی طرح سے یہ دوپٹا میرے پاس تھا آپ خود اپنے سیمپل ڈریس کو ڈیزائنر لوک میں تیار کریں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو اگر آپ بھی ایسے کپڑے پہننا چاہتے ہیں جو اچھے ہوں اور ڈیزائننگ والے ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ سستے بھی ہوں تو آپ بلکل صحیح ویڈیو پر آئیں ہیں بیسکلی جو میرا چینل ہے وہ ولوگنگ کا چینل ہے لیکن ہمارے گھر میں شادی تھی تو میں نے اپنے بچوں کے ڈیزائننگ والے کپڑے تیار کیے تو میں نے سوچا کہ ویڈیو کو آپ کے ساتھ بھی شیئر کرنا چاہیے تاکہ میرے جیسی جو بہنیں ہیں جو اپنی بچیوں کے لیے کافی کانشیز ہیں کہ ان کی بچیاں ہر ایونٹ پہ اچھے کپڑے پہنیں تو پھر ان کے ساتھ بھی میں یہ ویڈیو شیئر کر سکوں الحمدللہ میری پانچ پیٹیاں ہیں لیکن پھر بھی میری یہی کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنی بچیوں کو ایک سے ایک کپڑا پہناؤں اب جیسے کوئی ایونٹ وغیرہ آ جاتا ہے کوئی گھر میں شادی کا فنکشن آ جائے تو اگر میں ایک بچی کے بھی پانچ پانچ سوٹ بنانے لگوں تو ایٹ اٹائم میری بچیوں کے پچی سوٹ بنتے ہیں اب اس مہنگائی کے دور میں آپ خود سمجھدار ہیں آپ خود کی فیصلہ کر سکتے ہیں کہ پچی سوٹ بنانا کتنی مشکل ہے اور کتنی بڑی بات ہے پھر میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ایسی ڈیزائننگ کروں جو پیاری بھی لگے اور ریزینیبل پرائز میں مجھے پڑ جائیں جو میری بچیاں جن کو پہن کر پیاری بھی لگے کیونکہ میں نے الحمدللہ اپنی بچیوں کے معاملے میں کبھی یہ نہیں کیا کہ بس میں بزار جاؤں سستے داموں میں اٹھا کر لے ہوں اپنی بچیوں کے لیے ایسی چیز سیلیکٹ کرتی ہوں جو میاری ہو میری بچیاں پہن کر پیاری بھی لگے اور دوسرے میری بجٹ میں بھی پوری آ جائیں کچھ ٹریس میں آپ کو اس وقت دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ پرنٹیڈ سیمپل فیبرک لیا تھا اور یہاں پر یہ پیس جو ہے ایمبرائیڈری کا یہ میں نے خود تیار کروا کے لگوایا ہے اس پر میں نے ملٹی کلرز میں ایمبرائیڈری کروای ہے تو اس لیے دپٹہ بھی انہی کلرز میں ملٹی کلرز میں میں نے ایڈ کیا ہے اور اسی طرح سے اس کے چاک دامن پر بھی ایک ایک لائن میرر ورک میں دی ہے سب سے پہلے میں نے یہ دپٹہ لیا تھا مجھے یہ دپٹہ جو ہے یہ اچھا لگا تھا پھر اس دپٹے کے ساتھ میں نے آف وائٹ کلرز میں چکن کاری میں میں نے یہ سیمپل گریس لیا اور پھر میں نے یہ نیک لائن تیار کروایا اس پر دیکھیں اس پر ریشم کا گوٹے کا اور ڈیفرنٹ ٹائپ کی چیزوں کا مٹیریل میں نے لگوا کر یہ اس کا میں نے نیک لائن تیار کروایا ہے اور اس کا بورڈر دیکھیں اور گنزہ کا آج کل بہت ٹرینڈ چلا ہوا ہے تو اس طرح سے میں نے اس کے بورڈر پر یہ سیمپل آرگنزہ لگوایا ہے اگر یہی ڈریس ہم لوگ ڈیزائنر سے تیار کروائیں گے یا بوتیک پر جا کر خود پر چیز کریں گے تو ہمیں کافی کوسٹلی ریج میں یہ ڈریس بن جائے گا اور اس طرح سے اگر آپ کے پاس کوئی گھر میں دپٹے رکھے ہوئے ہیں تو آپ انہیں ری یوز کر سکتے ہیں ان کے ساتھ کوئی نیو ڈریس بنا سکتے ہیں اسی طرح سے یہ ایک دو بٹہ میرے پاس تھا تو میں نے اس کے اوپر نیو ڈریس لے کر ورک کروایا ہے اور وہ ابھی نہیں آیا کچھ ہیوی کام کے جو کپڑے ہیں وہ ابھی میرے نہیں آیا اگر آپ جاتے ہیں کہ میں ان کی ڈریسائنگ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں تو آپ مجھے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا تاکہ میں ان کے بھی ڈیٹیل ویڈیو پھر آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی اور یہ مریم کا آپ ڈریس دیکھیں یہ کسی ایونٹ پر نہیں جا رہی ہے یہ ڈریس ڈیزائنگ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے اسے یہ میکسی پہنائی ہے یہ میرے ممہ نے خود پہنائی ہے یہاں پر جتنے فلاور وغیرہ لگے ہیں سارے ممہ نے خود لگائے ہیں پھر آپ نے یہ سر پہ تاج لگا کے کیوں آئی ہو وہ بیڈو اٹے کا سیڈل دکھ دینا چاہ رہی تھی یہ دیکھیں یہ میرے فلاور وغیرہ لگائے ہوئے ہیں موٹی لگائے ہیں یہ سارا میں نے خود لگائے ہیں اس پر یہ ریبن کے پھول لگے ہوئے ہیں اور یہ جو ڈنڈیاں جا رہی ہیں اس پر موٹی وغیرہ یہ ٹوٹل ورک میں نے خود کیا ہے اس پر جو سیم پر ایمبرائیڈری والی نیٹ ہوتی ہے میں نے وہ نیٹ لی تھی اور یہ دامن پر پھول اسی کے ہی فیبرک سے پھول کٹ کر میں نے اس کے ٹوٹل فروگ کے گھوم پر یہ لگائے ہیں اور اگر آپ کے پاس اس طرح سے کوئی کپڑا رکھا ہوا ہے اور آپ اسے آئیڈیا لینا جاتے ہیں کہ آپ اسے کس طرح سے رینیو کریں تو آپ انسٹاگرام پر اسے یہ تمام معلومات لے سکتے ہیں آپ کو میں اچھے اچھے آئیڈیاز بھی دوں گی کہ آپ انہیں کس طرح سے اپنے بچوں کے لیے یا اپنے لیے رینیو کر سکتے ہیں رینیو کر سکتے ہیں پلین کپڑوں کے بعض اوقات ہمارے پاس پلین کپڑے ہوتے ہیں سمور سیزن میں ہمیں آئیڈیا نہیں ہوتا کہ ہم کس طرح کی ڈیزائننگ کریں پلین کپڑے پر ڈیزائننگ کر سکتے ہیں ایمبرائیڈری کرنا چاہتے ہیں یا کپڑے کی ہی ڈیزائننگ کرنا چاہتے ہیں آپ کو ہر طرح کا آئیڈیا ملے گا اور یہ کچھ پریسیس ایسے ہیں جو میں جب آؤٹ سیزن میں سیل لگتی ہے تو ہم سیل میں یہ لے لیتے ہیں تاکہ ہمیں سستے نہیں جائیں تو ان میں ایک صور چاہتے ہیں وینتر سیزن کے بھی کپڑے ہیں تو یہ کپڑے ایسے ہیں جب ہم انہیں فور دیزائن کریں گے تو یہ دیزائنر لوپ میں تیار ہو جائیں گے اگر آپ چاہتے ہیں ان کا بھی آئیڈیا آپ کے ساتھ کروں گی کس طرح سے ہم سمپل کپڑے لے کر انہیں کس طرح سے دیزائنر لوپ میں تیار کر سکتے ہیں تو میں وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں گی اور اگر آپ اس ڈریس کی ڈیٹیل ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ انسٹاگرام پر مجھے فالو کریں اور وہاں پر میں آپ کے جو آپ کی questions ہیں ان کے answer بھی دوں گی کہ آپ کو کس طرح کے designing کرنی چاہیے اور ایک problem یہ ہے کہ میری کچھ بہنیں ایسی ہیں جن کے گھروں میں کپڑے پڑے ہوتے ہیں اور انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ یہ پرانے کپڑے ہیں ان کو کس طرح سے reuse کیا جائے اور کس طرح سے renew کیا جائے تو ان کو بھی میں وہ ideas دوں گی کہ آپ کس طرح سے جو اپنے پرانے گھر میں کپڑے پڑے ہیں کوئی پلین فیبرک پڑا ہے یا آپ تو کوئی پہنا ہوا ایسا ڈریس پڑا ہے جو آپ نہیں پہنتے ہیں تو وہ آپ اپنی بچیوں کے کس طرح سے بنائیں آپ کو میرے چینل پر تمام ریسنگ سے related اگر آپ conscious ہیں اپنی بچیوں کے بارے میں تو آپ کو وہ تمام ideas ملیں گے جو آپ کے کام آئیں گے یہ میرے کیا ہے اس میں آپ کی شادی کے لیے کیا اور تو یہ ہو گئی ہے ہماری شادی کی تیاری ہے فائنلی تو ہمارے پر آ گیا چار سال بات شادی ہمارے فاندان میں شادی اور یہ میں نے کیا ہے شادی کے لیے تیار جس پہ ہوتا ہے لڑکی والے یا لڑکے والے جو بھی رکھا ہوتا ہے تو یہ میں نے وہ بہت تیار لڑکی والے آپ لوگ بتائیے آپ لڑکی والوں کی طرف لڑکے والے کی ضرورت ہے نہیں ہم دونوں کی طرف ہیں کیونکہ ہم لڑکی والے بھی ہیں اور ہم ہی لڑکے والے بھی ہیں کیونکہ دونوں کزن کی آپس میں شادی ہو رہی ہے یہ مرحبا بھی تو سہیے یہ بھی تو سلاب نہیں ہوئے اس میں اندر دوبٹہ بھی ہے ہاں جی یہ تو ہم بتانا ہی بھول گئی اس میں دوبٹہ بھی ہے یہ تو ہم بتانا ہی بھول گئی مان کریں یہ تو ہم بتانا ہی بھول گئی اس میں دوبٹہ بھی ہے سوبردوس سوالگے جس لکنگ لیکھ او ڈپا ہو جاؤ ہاں خراب کر دیا بری پاک